ابھی کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک آدمی کو دیت دینی تھی جب دیت نہیں دینی تھی تو تیرہ سال کی اس کی قید ہوئی کرمان کے علاقہ ایک ہے زرند وہاں کے جیل میں اب امام رضا علیہ السلام کے حرم کا پرچم اور تبرکات لے کر حرم کی جانب سے مختلف جیلوں میں جاتے ہیں تو زرند کے جیل میں گئے پرچم لے کر اور امام کی ذریع کے تبرکات لے کر تو اس میں ایک نوجوان جو تھا وہ ان تبرکات سے بہت زیادہ لپٹ کے رونے لگا تو خادم نے کہا کہ کیا ہے معاملہ کبھی پڑا لکھا لگ رہا تھا اس نے کہا میں اکتیس سال کا ہوں مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سپیٹ کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے ظاہرہ قصوروار مانا گیا دیت میرے پاس دینے کو نہیں تھی گھر والوں نے معاف نہیں کیا تو مجھے تیرہ سال کی سزا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا رو رہا تھا اب یہ پرچم والوں کو مختلف گھروں میں دعوت میں بلایا گیا کیونکہ حرم سے آئے وے لوگ ہیں خادم ہیں جب یہ پرچم والے گھروں میں گئے تو وہاں پر ایک گھر میں ایک جوان کی فوٹو لگی گئی تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ یہ کوئی شہید کا گھر ہے یہ شہید کی فوٹو ہے کہا یہ آپ کا بیٹا شہید ہوا تھا کیا جنگ میں تو ماں نے کہا کہ نہیں یہ ایکسیڈنٹ میں مرا تھا ماں نے کہا کہ نہیں یہ ایکسیڈنٹ میں مرا تھا کہا کہ اچھا تو کہاں اس کا وہ کہا کہ وہ جیل میں ہے تیرہ سال کی سزا ہوئی ہے تو اب اس نے کہا کہ دیکھو میں پرچم لائیا ہوں کل میں جیل میں گیا تھا اس نے اتنا جملہ بولا تو ماں نے کہا بحق اسے میں رضا میں نے اس کو معاف کر دی جاتا اللہ بحق اسے میں رضا میں نے Bapt اگرس نے پورا جملہ نہیں کہنے دیا وہ سمجھ گئی کہ یہ پہچان گیا ہے اور یہ ہی کہنے والا ہے کہ پرچم مر ہے کےerer جیل گیا تھا کیونکہ اسے اس نے نام لیا کونسی جیل ہے تمہارے شہر میں ایک جیل ہے تو وہ سمجھ گئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماف کر تو اس نے کہا کہ بے حق پڑچے میں امام رضا میں نے ماف کر دیا اگلے دن یہ گیا وہاں کہا کہ تم نے کیا توصل کیا تھا امام رضا علیہ السلام سے تو کہا کہ میں نے توصل کیا تھا کہ آپ کے والد تو خود جیل میں بہت عرصہ رہے ہیں کہا کہ صرف یہی کیا تھا کچھ اور بھی کیا تھا کہا کہ ایک اور کیا تھا بڑا سخت توصل کا وہ کیا کیا تھا کہا کہ آپ کی تو پھپیاں بھی قید رہی ہیں آپ کی پھپیاں قید رہیں گے حضرت زینب حضرت امہ کلسوم آپ کو ان کا باستہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیں